اسلام علیکم ویورز ایک بڑا مشہور ماکولہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشی اور غم کا مرقب ہے میں یہ کہتا ہوں کہ خوشی اور غم کا مرقب نہیں ہے ہماری زندگی سکون اور الجنوں کا مرقب ہے ہماری زندگی سکون اور الجنوں کا مرقب ہے وہ کیسے دیکھیں غم جو ہوتا ہے وہ الجن سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اللہ ہر انسان کو خوشیاں دے کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو جس کو غم ملے ہماری لائف میں آنے والا ہر ایک مسئلہ غم نہیں ہوتا ایک الجن ہوتا ہے الجن بیسیکلی کیا ہوتی ہے الجن بیریئرز ہوتے ہیں الجن سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں الجن ہنڈرنسز ہوتی ہیں الجن رکاوٹیں ہوتی ہیں غم رکاوٹ نہیں ہوتا غم ایک پرمننٹ انسان کی زندگی میں لگنے والا ایک سپاٹ ہوتا ہے ایک دکھ ہوتا ہے ایک درد ہوتا ہے تو ہمیں جو ڈیلی ملتے ہیں وہ غم نہیں ہوتے وہ الجن ہوتی ہے وہ کیسے الجن کا معنی کیا ہوتا ہے الجن ہوتی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے بزار سے سمان لے کے آو بیٹا بزار چلا جاتا ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے ماں اپنے بیٹے کو فون کر رہی ہے بیٹا فون نہیں اٹھا رہا بیٹا لیٹ ہو گیا ہے ماں بہت پرشان ہے اب یہاں پہ ماں غم میں نہیں ہے ماں الجن میں ہے بیٹا فون نہیں اٹھا رہا بیٹا لیٹ ہو گیا ہے اب بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے جس نے ماں کو غم میں نہیں الجن میں پنسایا ہوئے ماں کا سکون خراب ہوئے ماں کی خوشی خراب نہیں ہوئی ماں کا کمفرٹ خراب ہوئے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی خوشی اور غم کا مرقب بلکل نہیں ہے زندگی سکون اور الجنوں کا مرقب ہے اب ہوتا جی ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری لائف سموت چلے گی سموت بلکل نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہماری زندگی ساری کی ساری سموت گزری ہے ہمیں غم نہیں آئے یا تو کوئی ایسا بندہ جس نے صرف غم دیکھے ہو خوشی نہ دیکھی ہو بلکل بھی ایسا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ ہماری لائف سموت نہیں ہوتی ہماری لائف میں کہیں پہ الجن آتی ہے کہیں پہ سکون آتا ہے اور ہمیشہ سکون الجن لے کے آتا ہے اور الجن سکون لے کے آتی ہے یہ دونوں کا آپس میں بہت گہرا ریلیشن ہے حقیقت یہ ہے کہ الجن ہمیشہ سکون کے لے ہی آتی ہے اور سکون جب آتا ہے تو ہمیں الجنوں کا انتظار کرنا چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ ہم الجنوں میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں ہمیں الجنیں اتنی زیادہ آتی ہیں کہ ہماری جو لائف ہے وہ کمفرٹ لیس ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں اگر ہم سکون چاہتے ہیں جس کو ہم الجن کہتے ہیں ہم الجن سے بچنا چاہتے ہیں ان سارے مسئلے کا ایک حل ہے وہ حل ہے اللہ سے دل لگانا اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانا نماز پڑھنا خدا تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تبارک و تعالی کے سارے قوانین کو ماننا ہم ساری الجنوں سے بچ سکتے ہیں میں اگر ریپیٹ کر رہا ہوں ہماری زندگی خوشی اور غم کا مرقب نہیں ہے ہماری زندگی سکون اور الجنوں کا مرقب ہے یہ آنے والا ڈیلی بیسز پہ چھوٹے چھوٹے جو بیریئرز ہیں یہ غم نہیں ہے خدا ہمیں غم سے بچائے یہ غم نہیں ہے غم پرمنٹ رہ جانے والا ہوتا ہے الجن تھوڑے ٹیم کے لئے آتی ہے الجن اپنا حل ساتھ لے کے آتی ہے تالہ بنانے والے نے جب تالہ بنایا تھا تو چابی ساتھ بنائی تھی ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ تالہ بنا اور چابی نہیں بنی ہر آنے والا مسئلہ اپنا حل ساتھ لے کے آتا ہے ہمارے ویورز آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ زندگی غم اور خوشی کا مرقب نہیں ہے ہماری زندگی الجنوں اور سکون کا مرقب ہے ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے الجن آتی ہے تب سکون آتا ہے سکون آتا ہے پھر الجن آتی ہے اور ہماری لائف ایسے ہی چلے گی بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں خوشیاں ملتی رہیں خوشیاں ملتی رہیں نیور ایور وی کانٹ لیو سموت لائف وی کانٹ لیو سموت لائف واسلام